بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قیسر ملیک آپ لوگ کے ساتھ سروی انجیننگ ریزائنگ انفار مشکل پیر فارم سے ہوں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ پلان آپ کے سامنے ادھر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے گوگل میپ کے اوپر کیسے فیڈ کرنا ہے گوگل میپ کی جو ایمیج ہوئے گی اس کے اندر یہ پلان ہم نے بلکل ایکزیک ٹلکشیٹ اوپر لگانا ہے اس کے کوارڈنیٹس اور اس کے پوری سسٹم کو ہم نے کیسے اگزیسٹ کرنا ہے اس کے مطالق میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا آپ کو کہ آپ نے اس کے اندر جو ایمیج لگانی ہے وہ آپ نے ہائی ریزولیشن ایمیج کیسے لگانی ہے اس کی سیٹنگ آپ نے کیسے کرنی ہے اس کے مطالق بھی پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا نیچے ہمارا پلانٹ بنایا تھا اس کو پھر ہم نے اس گوگل ایمیج کو لگائی ہے تو یہ مات پاس پلانٹ بلکل لائنڈ والپرنٹ کا تھا تو اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا اور آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اس کے بعد آپ نے گوگل ارث کو ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ نے گوگل مروزر کو پر آ جانا ہے گوگل سارچ پہارز میں گوگل ارث اسے آپ نے ٹائپ کرنا ہے اور اسے پرو ورجن آپ نے پرو ورجن کو آپ نے اسے کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے سیدھا یہ آپ کے سامنے اس کی گوگل کی ویب سائیڈ اوپن ہو جائے گی ادھر سے آپ نے اس کا جو موبائل ورجن بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کو اس کا ڈسٹ اوپ ورجن دونوں آپ کو یوز کر سکتے ہیں اس کے اندر اگر آپ موبائل کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے موبائل والے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اور اگر لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر کے اندر ہے تو آپ نے اس کو ڈسٹ اوپ ورجن کو کلک کرنا ہے تو یہ آپ نے اس کو کلک کریں گے تو نیچے لنک آ جائے گا آپ نے accept کرنا ہے اور اسے اپنے spell کو ادھر ڈاؤنلوڈ کر لینا یہ چھوٹے سے فائل ہوئے گی کئی بیس کی اندر فائل ہوئے گی اپکی فورن ڈاؤنلوڈ ہو جائے گی اس کے بعد ڈاؤنلوڈ ہونا کے بعد آپ نے اسے اوپن کر کے اس کو ڈاؤن کر کرنا ہے اس کو اپنے ڈاؤن کرنا ہے تو یہ یہ تھوڑا سا آپ کا ایک سے ڈیڑھ منٹ کا سافٹوئر اس کا ٹائم لے گا اور وہ آپ کو کمپیٹر کے اندر یا موبائل کے اندر اس نے ڈاؤنلاڈ ہونے کے بعد سیو ہو جانا ہے تو یہ اپنے پراسس یہ تھوڑا سا پراسس ہوئے گا آپ نے اس کو اس پراسس کو اسی طریقے سے کرنا ہے تو یہ آپ سامنے ابھی آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا سامنے ادھر اس کو ہی ڈاؤنلاڈنگ ادھر ابھی سٹارٹ ہو گئی ہے ساری ڈاؤنلاڈ ہونے کے بعد اس نے انسٹال ہونا ہے یہ بہت چلدی ڈاؤنلاڈ ہو جاتا ہے چھوٹوں سے سافٹوئر ہوتا ہے کوئی زیادہ ایم بیز نہیں لیتا آپ کا ڈیٹا بھی نہیں لے گا تو اس کے بعد اس نے انسٹال ہو جانا ہے پہلے ڈاؤنلاڈ ہوئے گا اس کے بعد انسٹال ہو جائے گا تو ہماری سسٹم کے اندر یہ انسٹال ہو گیا ہے تو اس کو ادھر سے اپنے کلوز کر دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گوگل ارث اگر آپ کے پاس آ جائے گا تو آپ نے اس کو اوپن کرنا اور اپنے نیٹ کو کنیکٹ کر دینا ہے نیٹ کے ساتھ یہ چلے گا تو اپنے ادھر سے سب سے پہلے گوگل ارث کو ادھر سے اپنے سسٹم یا موبائل کو پر اپنے اس کو ڈاؤنلاڈ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر اس کی کمپلیٹ سیٹنگ کے مطالق میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کی سیٹنگ کیسے کرنی ہے اور اس کے بعد اس پلان کو یہ پلان آپ پا نظر آ رہا ہے اس کو ہم نے کیسے جو ایگزیکٹ اس کے کوارڈنیٹ ہیں گوگل ارث سے ہم نے اس کے کوارڈنیٹ بھی لگانے اور اس پلان کے اوپر اس کی ایمیج کو بھی ہم نے پیٹ کرنا ہے اس کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کمپلیٹ پلان بنا ہوا یہ ہے ہم نے پاس لینڈ ورنپنٹ کا پلان ہے تو یہ اس پلان کے اوپر آپ نے اس کے سب سے پہلے ادھر اپنا پوائنٹس اس چیل کو پر آ جانا ہے اور اس سے کوئی بھی پوائنٹ جو آپ کو واضح نظر ہے اس کو آپ نے سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے اس سے پوائنٹ کی کمانڈ لے لینی ہے پی او شارٹ کی ہے اور ادھر کارنر کے اوپر پہلا کارنر اور اسی طرح آپ اس کا بالکل میکسیمم دوسری سائیڈ کے اوپر کارنر کے اوپر پوائنٹ کو لگا دیں اور اسی طرح آپ اس کے پوائنٹس کو بختل جگہ پر لگا سکتے ہیں جین پوائنٹس کے اوپر آپ نے اس کے کوائنٹس دینے اور قوائنٹس دینے کے بات آپ اس ہے میں اپ کو مختلف پوائنٹس بتا رہا رہا ہوں جو یہ کیسے میخوایکسے ہیں یا آپ کے میکسیمم ڈسس کے پر جو پوائنٹس ہیں اち گر ان کو اپنے پوائنٹس کو آپ نے لگا دیں چار پوائنٹس لگا ہے اپنے لگا دیتے ہوں یہ اس کے سامنہ یہ تartet کے لگائے جو ھائیڈے آنڈ کے اوپر پر ان پوائنٹس کی مدد olhar سے آپ یہ پوائنٹس کسی بھی جگہ پر لگا سکتے ہیں یہ پوائنٹس لگانے کا مقصد یہ ہے اگر آپ نے اس کے کووائنٹس سے لگانے ہیں اور کوائنٹس کونگل ارث demographics xdf Muия помог Walt сообщin گول whatsapp here we are Apple organise gu� bugل آرثر کے اوپر اس کےργی پوائنٹس میں اہدر لگا دی ہے ان پوائنٹس کو لگانا کے بعد آپ نے ان کے کوارڈنیٹس ادھر لگا دینا ہے کوارڈنیٹس لگانے کے لیے آپ آئی ڈی کی کمانڈ لے لیں آئی ڈی ٹائپ کر کے آپ کلک کریں گے کمانڈ بار کے اندر اس پوائنٹ کے سینٹر میں تو یہ آپ کے پاس ایکس اور وائی ادھر آ جائے گا آپ نے اس کے درسے کپی کر لینا ہے اور اگر اس پوائنٹ کے سامنے بھی آپ لگا سکتے ہیں یا آپ کے پاس لپس کمانڈ ہے یہ آپ دیکھ رہے میں پاس سی ڈی کے نام کے لپس کمانڈ ہے وہ ہمیں ادھر اس کے اس جنگ اور نارتھین کے کوارڈنیٹس دے دیں گے دونوں طریقے آپ کر سکتے ہیں آئی ڈی کی کمانڈ بھی لے سکتے ہیں وہ لپس کمانڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو ڈیوں سے پوائنٹ ابھی ہم نے لگائیں اس کو پر آپ نے اس کے کوارڈنیٹس ادھر لگا دینے لپس کمانڈ یا آئی ڈی کمانڈ دونوں جو سے بھی آپ کو سوٹ کرتے ہیں اس کے ساپ سے آپ اس کے پوائنٹس سے لگا دیں گے ادھر یہ دو پوائنٹ لگا دیں گے تیسرا پوائنٹ میں دب اس کا لگا رہا ہوں تو تین پوائنٹس کے پر میں اس کے کوارڈنیٹس لگاؤں گا اور اس کو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا دیں تین پوائنٹس کے کوارڈنیٹس لگانے کے بعد اس کا تھوڑا سا تیکس سائز میں دیسے بڑکا دیتا ہوں تاکہ آپ کو ادھر سے نظر آئے یہ پراپرٹی ہے پراپرٹی کے اندر ام ٹیکس کو آپ نے سیلیک کرنا ہے اور اوپر آنا ہے اور ادھر سے اس کی ٹیکسٹ ہائز تھوڑا سی بڑی کر دینا ہی جو یہ کوارڈنیٹس آپ کو ادھر سے تھوڑا سا واضح ہے نظر آ جائیں جو اسی طرح اس کو تھوڑے کوارڈنیٹس میں نے بڑا کر دیئے باکہ آپ کو یہ سارے کوارڈنیٹس اس لیے نظر آئیں اس کے بعد آپ نے ادھر سے ان کوارڈنیٹس کو اوپر آپ نے اس کے پوائنٹس کے نمبر بنا دینا ہے آپ پوائنٹ اے بھی سی بھی کر سکتے ہیں اور پوائنٹ وان ٹو تھری بھی کر سکتے ہیں جس یہ ہی ہے کہ ہمیں پوائنٹس کی جو جو لوکیشن ہے وہ ذرا کیلیر ہو جائے گی کہ ہمارا پوائنٹ وان تھا تو یہ ہمارے پاس ادھر پوائنٹ وان آ گیا ہے اسی طرح آپ نے اس کو اتی سے کاپی کر لینا ہے اور ادھر اس کے سامنے دوسرا جو پوائنٹس جس کے پوائنٹس لگائے ہیں اس کو آپ نے� اس کا نام دیکھا پوائنٹس اس کے بعد اسرے نمبر کو پر آپ نے اس کے ٹیکٹس کو change کر دینا پوائنٹ تری پی ہمارے پاس ابھی تو ٹ ۔ ہم نے ادھر لگا دی ہیں ان کو ابھی ہم نے گوگل ارض کے اوپر کو ان پوائنٹس کو سرچ کرنا ہے اور سرچ کرنے کے بعد ان کو لگایا ہے یہ گوگل ارض آپ نے اوپن کر لینا اس کے بعد آپ نے نیٹ کنیک کر لینا ہے ازار سے اپنے ٹولس اوپر آنا ہے اور اس کی سیٹنگ کے اوپر آپ نے آ جانا ہے ادھر سے آپ نے سب سے پہلے آپ نے یو ٹی ایم اور دوسر میٹرز کو اپنے دوسرے سیلیکٹ کر کے اپلائی کر کے اوکے کر دینا ہے یہ بھی ہمارا پورا پلان جو ہوئے گا یہ یو ٹی ایم کوارڈنیٹس کے اوپر ادھر سیٹ ہو گیا ہے اور میٹرز کے اندر اس کے بعد آپ نے پر سرچ پارس کے اندر آپ کے جو پروجیکٹ کی لوکیشن ہے جو پروجیکٹ آپ کا جس جگہ کے اوپر بھی ہے آپ نے اس سیٹی کا نام اور کامل لگا کے اس کنٹری کا نام لکھ کے اور جسے سرچ کر دینا ہے آپ نے اس اس کے خیال رکھنا ہے کہ آپ کا پروجیکٹ جس علاقے کے اندر ہوئے گا لاہور کے اندر ہے پنڈی کے اندر ہے انڈیا میں ہے جو گئی میں ہے یوکے میں ہے جدھر بھی ہے تو آپ نے اس کا ادھر سے سیٹی کا نام اور اس کا کنٹری نام لکھ کے سرچ کر دینا تو یہ آپ کے سامنے وہ سیٹی ادھر سے اوپن ہو جائے گی تو آپ نے اس اس کو پر کیا رکھنا ہے آیا آیا نہ ہے اس آیا سٹی کا نام اور کنٹری کا نام آپ نے لکھ دینا ہے اس کے بعد آپ نے ادر سے آ جانہ Stalin ہے یہ ایک لکھ کرنا ہے اب اس کلک کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کا place mark ادر اي g 800ológ $ term بالفعل آپ کے سامنے آجائے گی تو آپ نے ادر سب سے اتر آپ نے ادر point1 اس کے description آپ نے اس کا نام دے گناہ تک وطنز نے اسписatica میں کے بعد آپ نے ادر اسٹ نارس کی instantaları لکھتا ہ تھی آپ نے اس کو زی dennہ جبالکلک کرنے اور اس کا نفائلہ اور اس کی نفائلہ اور اس کا اندر آپ نے left term کی م Kollائلہ اور اس سے آپ کو آپ ایک کسی کچھ کر لیا ہمیں اس کے بعد آپ نے اوکے کرنا ہے اوکے کرنا ہے تو آپ کا یہ جو place mark ہوئے گا یہ آپ کا exact اسی coordinate کے اوپر جو ہمارا point one لگا ہوا تھا یہ اس point کے اوپر آپ کے پاس وہ ادھر جا کے لگ جائے گا یہ جو ہے یہ بالکل exact ہمارا coordinates کے اوپر لگا ہے تو اسی طریقے سے آپ اس کے property میں جا کے اس کے coordinates کو بھی اسے چیک کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے دوبارہ place mark کو اسے click کرنا ہے اور اس کا نام آپ نے change کر دینا ہے point two کر دینا ہے پی two کر دیں یا point two کر دیں اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے point two کی easting جو ہے اس کو آپ نے دیسے double click کرنا ہے اور اس کے value کو copy کر دینا یہ آپ نے پاس آپ لکھ بھی سکتے ہیں لکھنے کے بعد آپ نے اس کو اس کے اندر لکھ دینا یا اس کو paste کر دینا ہے پیسٹ کرنا تھوڑا سی easy ہوتا ہے تو آپ نے اسی طریقے سے اس point اس کو select کرنا ہے copy کرنا ہے اور اپنا google map کے اندر آنا ہے اور اس کے point کو اس کے value کو بھی اپنے دیسے پیسٹ کر کے اور اس سے آپ نے okay کر دینا تو یہ آپ دیکھیں گے ہمارا اور دوسرا point بھی exact اسی جگہ پہ جو اس کی location تھی ادھر جا کے یہ لان جائے گا تو اس کے بعد third point آپ نے third point کو اپساتھ بھی یہی کرنا ہے آپ نے ادھر سب سے پہلے اوپر اس کا point کا نام کر دینا ہے اور ادھر سے آپ نے auto guide کو open کر دینا ہے اور تیسرا جو point ہے اس کے بھی آپ نے listing اور nothing value کو اس سے copy کر لینا ہے تو copy کرنے کے بعد آپ نے اس point کے اندر آنے کے بعد اس کو بسے right click کر کے اور paste کر دینا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے اس کی nothing value کو بھی copy کرنا ہے بہترہ اپنے اس کو replace کر دینا ہے یا آپ اس کو نیا لے دینا ہے تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ تینوں چیز تین points ہم نے در اس کے لگا دیئے لگانے کے بعد رکھے کریں گے بھی تینوں points ہمارے exact اپنے locations کے اوپر آئے ہیں جیدھر ہمارا project ہے جو جو اس coordinate ہم نے لگا ہے آپ اس کے زیادہ coordinates بھی لگا سکتے ہیں لیکن آپ minimum two یا three coordinates آپ لگا دیئے تو یہ آپ نے تینوں points ہم نے اس project کے اپنے لگا دیئے تو یہ ہمارا ایک development کا project تھا بلکل یہ neat and clean جگہ کے اوپر ہے تھوڑا سریع ہمارا اس میں ڈسٹرک ہوتا تھا یہ آپ کا project جو ہوئے گا وہ در آ جائے گا اس کے بعد آپ نے ادھر سے اسی طرح view کو پر آنا ہے اور اس سے آپ نے اس کا tilt view کو اپنے دیئے سے select کر کے اس کی جو image ہے اس کو آپ نے set کرنا ہے آپ نے mouse کی نظر سے اس کو set کر دیں اس کے لئے آپ کا project یہ تقیباً واضح ہو جائے سال جگہ سے اس کے بعد آپ نے ادھر سے file کو پر آنا ہے اور save image کر دینا ہے save image کرنے کے بعد ایدھر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے legend آ رہے ہیں آپ نے اس کو click کر کے اور اس سارے cells کو uncheck کر دینا ہے تاکہ یہ ختم ہو جائے اس طرح سے یہ آپ کے map آ رہا ہے تو اگر آپ اپنے project کا کوئی بھی نام ادھر دے سکتے ہیں مائی project میں دیتا ہوں آپ نام دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کا نام دے سکتے ہیں نیچے والے جو description والے کالا میں اس کو ختم کر دیں تک ہی مپس minimum متک یہ ذرا image صاف ہو جائے اس کے بعد آپ نے ادھر save image کو click کرنا ہے اور اپنے system کے اندر کوئی بھی ایک file بنا دینا ہے یا desktop کو پر جہدر بھی آپ رکھنا چاہتے ہیں آپ رکھ دیں اور اس کا آپ کو نام دے دیں کوئی بھی project آپ کا ہے آپ ABC کر سکتے ہیں اس کو نام دے کے اس کو save کر دیں تو ہمارے picture ادھر save ہوگی ہے اور اس plan کے اندر ابھی ہم اس کو import کرانا ہے تو آپ نے ادھر insert والے column کے اندر آنا ہے اور دیسے آپ نے یہ image والے sections اس کو select ہی ہے ہماری فائل پڑی ہوئی ہے اور دیسے آپ نے اس file کو select کرنا ہے اور دیسے اس کو open کرنا ہے اور دیسے آپ نے اس کو okay کرنا ہے اور کسی بھی scale کے اوپر آپ نے اس picture کو ادھر لگا دینا ہے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری وہی google image value جو picture ہم نے save کی ہے وہ ہمارے plan کو پر آئے گی ہے اس کے بعد آپ نے command bar کے اندر align AL کی shot کی ہے align کی اس کو آپ نے type کرنا ہے اور پوری picture کو آپ نے اسے select کرنا ہے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے یہ آپ کو بتائے گا کہ specify first corner آپ کو پہلا کارنر آپ کے پاس جو آپ نے point لگا تھا اس کے ادھر اس کے pin point سے لے کے اور اپنا اسی طرح point one جو ہمارے پاس تھا اس کے point کے ساتھ آپ نے بھیج کر دینا ہے اس کے بعد right click کر کے دوسرا point P2 آپ نے دیسے select کرنا ہے اور select کرنے کے بعد جو ہمارے پاس point 2 تھا اس کو آپ نے دیسے select کر لینا ہے اس کے بعد اسی طریقے سے تیسری number پر جو ہمارے پاس point تھا point 3 P3 اس کو بھی آپ نے دیسے اس کی pin کو پکڑنا ہے اس points کو پر lay up ہے اور اس سے آپ نے click کر دینا ہے click کریں گے تو آپ دیکھیں گے آپ کی image پوری پوری plan کو پر adjust ہو گئی ہے آپ نے اسے google image کو select کرنا ہے right click کرنا ہے اور draw order میں آنا ہے اور send to back آپ نے کر دینا آپ send to back کریں گے تو آپ کی جو AutoCAD والی پوری drawing ہوئے گی وہ آپ پر آ جائے گی اور آپ کی جو picture ہوئے گی وہ اس کے لیچے بلکل exact location کو پر photo ہو جائے گی تبھی آپ یہ دیکھ رہیں کہ آپ کو بہت ساری extra چیزیں آئیں نہیں ہیں ساری تو آپ اس image کو edit بھی کر سکتے ہیں edit ادھر سے دوبارہ اس کو set بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے root plan بنانا ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا بڑا بھی کر سکتے ہیں اور ادھر سے آپ اس کی image new بھی لے سکتے ہیں same to same لینے کے بعد اسی طرح آپ نے save کرنا ہے اور save کرنے کے بعد ادھر آپ نے insert دینا ہے تو ابھی آپ اس طرح بھی کر سکتے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ہمارے پاس اگر یہ picture جو ہم نے بنائی ہے اگر آپ نے اس کو اس کا pixel کو adjust کرنا ہے تو آپ نے اس کو جیسے open کر لینا ہے note pad کے پر open in note pad اور اس کے اندر سے آپ نے select والا option کو select کرنا ہے اور ادھر سے اپنے project والا جو area جیتنا بھی آپ لگانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے اس سے select کر دیں اور select کرنے کے بعد اس کو جیسے copy یا cut کر لیں copy cut کرنے کے بعد آپ نے new video کو آپ open کر لیں اور اس کے اندر اس image کو آپ نے paste کر دینا ہے paste کرنے کے بعد اس کے sizes کو آپ نے اس سے manual adjust کر لینا ہے mouse کی مدد سے بالکل exact اور ادھر سے اوپر آپ نے اس کا size size کی اوپر آ جانا ہے اوپر آپ کو size اس کا لکھا والا ادھر آ رہا ہے تو اس سب سے پہلے اس کے بعد آپ اس کو save کر لینا ہے اپنے کسی اور name کے ساتھ جو بھی آپ نے name بنائے اس picture کو اس کو jpg اور png دونوں کے اندر آپ اس کو use کر سکتے ہیں jpg بھی بنا سکتے ہیں اور png picture بھی آپ بنا سکتے ہیں آپ اس کو save کر لیں جو اسے بھی format میں ہم نے کرنا ہے اس کے بعد ادھر اوپر آپ کو size نظر آ رہا ہے اپنے پکسل والے کالب کلک کرنا ہے اور اس کے پکسل کو آپ نے بڑھا دینا جتنے آپ بڑھا سکتے ہیں آپ بڑھائیں گے تو یہ آپ کی image تھوڑا سی بڑھی ہوتی جائے گی اور اس کو clear ہوتی جائے گی نیچے آپ کو یہ size نظر آ رہا ہے ابھی 2.1.2 mb کو یہ فائل ہے اسی طریقے سے آپ نے پکسل کو پڑھانا ہے اور اپنی مرزے کے ساتھ سے جتنے بھی آپ پکسل جتنے کے پڑھا آپ کو اس کو خوازے کرنا چاہتے ہیں اتنے پکسل کے size آپ سے بڑھا کرتے جائیں اس کو بس save کریں گے اس کا بہا آٹومیٹکلی نظر آتا جائے گا تو آپ نے اس کو اسی طریقے سے save کر دیں گے آپ دیکھیں پکچر چھوٹی بھی ہے اس کا resolution کے ساتھ سے بھی بڑھی ہے آپ نے اسی طرح آٹوکائٹ کو کرانا ہے انسیٹ والا option کو select کرنا ہے اور new picture جو آپ نے ملائی تھی اس کو دوبارہ select کرنے کے بعد اوکے کرنا ہے اس کے بعد آپ نے اسی طرح کمانڈ لے لینے ہوئی اور اس سے آپ نے کمانڈ لینے کے بعد picture کو آپ select کر رہے ہیں right click کر دیں اور پہلا point in point آپ سے select کر کے آپ نے اسی point اس کو آپ نے لگا دینا ہے P2 کو آپ نے اسے select کرنا ہے اور اسی طریقے سے P2L point کو آپ نے لگا دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اسے P3 کو پر بھی آپ نے select کر کے اور اس picture کو اپنے در اس کے پر move کرا دینا ہے آپ ان کو دو points کو پر بھی move کرا سکتے ہیں تنگ points کو بھی move کرا سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے right click کر کے draw order کرنا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں مکمل طور پر جو ایک چھا آپ کو پاس pictures ہو جا رہا تھا آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں اپنے جو بھی plan ہے جو بھی project کا جو بھی طریقہ باہر ہے اس کو آپ اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے اور google image کو اپنے project کے اندر inside کر کے اور اپنے project کی location اور اس کا جو features ہیں existing features وہ مکمل آپ کے سامنے ادھر آ جائیں گے تو آپ نے میرے چینل کو subscribe ضرور کرنا ہے میری ویڈیو کو آپ نے like ضرور کر دینا تو یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں google earth کے اندر آپ نے ادھر سے سب سے پہلے آپ نے search میں آنا ہے اور اپنے city کے name اور اپنے country کا نام دیکھیں اور آپ نے ادھر سے place mark اس کے ادھر دیکھتے جانا ہے تو یہ آپ کے پاس بہت easy طریقے سے آپ کو project کو بھوننے کی ضرور کرنی پڑے گی اور آپ کے اپنے آپ کی exact location کو پر جائیں گے تو میرے چینل کو subscribe ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ